سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہوئے دیکھی اور ہنڈرٹ انڈیکس جو آخر میں 55,622 کی بلند ترین سطح پر بھی ایک موقع پر گیا تھا وہ تھوڑا سا نیچے آ کر 55,450 پوائنٹس پر بند ہوا ہے گزشتہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ مستقل مارکٹ اوپر جا رہی تھی لیکن اس ہفتے کبھی کبھی منفیر اجھان جو دیکھا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں جا بول نیوز کے نمائندے کفیل ہم نے ان سے اس پوری صورتیال پر دیلز دیں گے کفیل آج بتائیے گا مارکٹ میں مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کبھی مارکٹ اوپر گئی کبھی نیچے بھی آئی اس کی جو سٹیبلیٹی ہم پچھلے چند ہفتوں میں دیکھ رہے تھے وہ اس ہفتے میں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے دیکھیں مارکٹ میں اگر ہم آج ہی کاروبار کے دن کی بات کر لیں تو مارکٹ کیا تھا آج ہم مارکٹ میں نیگٹیوٹی تھی اور تاہم اس کے بعد مارکٹ ریکو پر ہوئی اور مجموعی طور پر کاروبار کے اینٹ پی ون سیونٹی پلان جو پوائنٹ سے اضافہ ریکارڈ کیا تھا اور پینسٹ ہزار چار سو پچاس کے لیفل پر مارکٹ جہے وہ کلوز ہوئی ہے ٹوٹل اگر ہم بات کر لیں تو پینسٹ ہزار چھ سو پاریس کا مارکٹ نے جہے وہ ہائی بھی بنایا تھا اور پروکسیمیٹی کو تیس پر تیس لیفل پر مارکٹ کے چینوی کروڑی کاروبار مارکٹ میں ریکارڈ کیا گئے سینٹمنٹ تو پوزیٹیو ہے لیکن اس طرح سرمایہ کا تھوڑا سا مہداد ہوگی جو پیسٹ کی خریداری اس کو ریکھا جا رہا ہے اور چونکہ چھانٹ ہزار اور سٹھانٹ ہزار کا لیول تھا وہ کل مارکٹ میں اس سے مارکٹ نیچے آئی تھی اور نیکیٹیوڈی تھی تکریبا ہزار بانچے زائی تھی آج بھی تھوڑا سا آغاز ہوا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ نے آزا اچھا ریگوار کیا چھیک ہے کبھی جا رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے اس ہفتے ہمیں پچھلے مہینوالی گروت نظر نیاری بہت شکریہ کفیل امیت اپڈیٹ کرنے کے لیے زفر موتی صاحب مہارے معاشیات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر صاحب یہ جو صورتحال ہم اس ہفتے دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے ہفتوں سے مختلف کیوں ہیں پچھلے ہفتے تک ہم دیکھ رہے تھے مارکٹ مستقی جو بڑی بڑی ستیں تھیں وہ پہلی بار عبور ہو رہی تھیں لیکن اب کہیں ریورز بھی ہو رہی ہے کہیں کئی ہزار پوائنٹ بھی نیچے آ رہے ہیں تو اس کی وجہات کیا ہے کیا انویسٹرز کا ٹرسٹ کچھ کم ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹرسٹ پورا ہے لیکن یہ ایک شان ہوتی ہے ایک نیچر ہوتا ہے کیپٹل مارکٹ کا کہ جو کانسٹنٹ وانوے تیزی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا مارکٹیں جو ہیں وہ کریکشن لیتی ہیں پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری مارکٹ جو ہے کنٹینیوز اپورڈ مومنٹ بھی کافی ڈینجرس ہو جاتا ہے اس میں پھر مارکٹ میں پرائس ڈسکروری اور ڈیپس نہیں ملتی ہے اور لوگ کانسٹنٹ اسی پورٹفولیو پر ہولڈ کرتے ہیں لیکن اب جو ہے کل سے انشورنس فنڈ مینجرز اور یہ سب نے سیل آف کیا پھر رول آور کا ٹائم آگیا ہے سال کا پھر بینکوں کی کلوزنگ ہوگی تو وہ اپنے جو بزنسز ہیں ان کو بھی تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں پھر فورن فنڈ مینجرز جو ہیں وہ ابھی بھی بائنگ میں ہیں لیکن ابھی تھوڑے دن میں چھٹیوں پر چلے جائیں گے کرسمنس کی اور نیوئر کی تو اب ہم کو جو مومنٹ ملے گی اور پوزیٹیو مومنٹ ملے گی وہ جنوری کے پہلے ہفتے کے انڈ میں ملے گی اور یہ مارکٹ تھوڑی ڈائریکشن لیس رہے گی ایک دیر دو ہفتے کے لیے لیکن پھر ایک بوسٹ ملے گا اس بوسٹ کو اگر روک رہا ہے تو جیسے آپ کے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ایک ہمارے لئے کوشن مارک ہے کہ فیبیوری میں ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا یہ الیکشن اور کس طرح لوگ ایکسپٹ کریں گے وہ ہماری مارکٹ کے لیے تکلیف دے جگہا ہے تو ڈالر روپی پیریٹی بھی سٹیبل ہے انٹرس ریٹ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ مولنیٹری پولیسی میں کوئی فیور دیں اور فیول میں اور ڈیزل میں پیٹرول میں ابھی انٹرنیشن ڈاؤن ہوئے تو اس کا بھی کنزیومر کو تھوڑا فائدہ ہوگا جیس کی پرائیسز اور بڑھا دی گئی ہیں تو انفلیشن ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے چاہے کچھ بھی گورننٹ کہہ دے تو انٹرس ریٹ پر ابھی بھی ان کا گولیش رہ نہیں لگتا ہے آپ کو ڈیزلوں نے رکھنا ہے لیکن اب یہ ہے کہ سمبولکلی اگر سو بیسیس پوائنٹ نیکسٹ مولنیٹری پولیسی میں کم کریں تو کپیٹل مارکٹ کو بھی بہت بوسٹ ملے گا اور ایکانومی از اہول انڈرسٹری کو بھی بوسٹ ملے گا اور زبرزب یہ ابھی چونکہ اگر انٹرس ریٹ مستقم رہا ہے اور اگلی مانٹری پولیسی تک یہ مستقم رہتا ہے تو اس میں تو کمی نہیں ہے اب اس کے کیا ایمپیکٹ مارکٹ پر کریٹ ہوں گے اگر یہ تھوڑا کم آتا تو اس کے کتنے پوزریف ایمپیکٹ مارکٹ پر آ سکتے تھے اور کتنا گروہ کر سکتی تھی مارکٹ دیکھیں بوسٹر لگ جاتا ہے اگر وہ سمبولکلی بھی سٹارٹ کر دیتے کہ اب ہم لوگر انٹرس ریٹ پر جا رہے ہیں کیونکہ 22% انٹرس ریٹ پلس انٹرس ریٹ چلتی ہیں وہ تو پڑے شان ہیں ٹیکسٹائلز والے ہیں دوسرے ہیں اور آپ ایک امیزنگ بات دیکھیں گے کہ ہماری کونسٹرنٹ تیزی میں بھی جو سیل آف کر رہے تھے وہ وہی اوڈنیزیشن ہیں جو ہیوی انویسمنٹ کی جن کے ہیوی بورویں گے تو وہ اپنے شیئر بیچ کر اپنی ہیوی بورویں کو کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زبرزب یہ جو ابھی کچھ مخصوص سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ بڑا زبرز پرفارم کر رہے ہیں آٹو، آئل، بینکنگ اور جو چند چھوٹے سیکٹرز ہیں کیا یہ مارکیٹ کا جو ایک تھوڑا سا ڈاؤن آتا ہے یہ ان کی وجہ سے آتا ہے وہ ابھی اتنے گروہ نہیں کر پا رہے ابھی اتنے اس لیویل کو نہیں ٹیچ کر رہے جس طرح یہ باقی رننگ سیکٹرز کر رہے ہیں یہ رننگ سیکٹرز کے پروفٹ اور مائنڈ بلوئنگ ہیں ان کے تو سیکنڈ ٹائر، تھرڈ ٹائر سکرپس بھی ان سیکٹرز کے ایکٹیف ہیں اب کئی ایسے سیکٹرز ہیں جو ڈیڈ ہو گئے ہیں نہ صرف اس ریلی سے پہلے کوویڈ ون سے پہلے بلکہ پورا پورا سیکٹر فیل ہو رہا ہے تو وہ میں اچیفمنٹ کرنا اور کامیابی سے وہ سیکٹر موف کرنا وہ اگر کوئی پولیسی اس چینج ہوں گی گرنمنٹ کی تو پھر ان میں ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکو ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ زفر موتی ساں موجود تھے مائرے معاشیات تو بتا رہے تھے جب چھوٹرز میں بھی بیتری آئے گی تو مارکٹ اپنے آل ٹائم ہائی پر ایک پر پھر جائے گی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈالر کی قدر میں کمی سے ایمارتی سریعے کی قیمت میں ریکارڈ کمی ہو گئی ہے اور فیٹن سریعے کی قیمت میں دو لاکھ پینتالیس ہزار روپے یہ یہاں تک آ چکی ہے گزشتہ ماہ فیٹن سریعے کی قیمت تین لاکھ پانچ ہزار روپے تھی پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد پیٹرولیوم مسنوات گاڑیاں الیکٹرونک کا سامان اور اس کے علاوہ سریعے کی قیمت میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے ان تمام بات کریں گے ہم سابق چیئرمن آبک چیئرمن آباد عارف جیوہ سامائے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکلیا آپ نے وقت نکالا اب یہ جو ڈالر میں جس حساب سے عارف صاحب کمی ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ہی کمی سریعے کی قیمت میں اور دیگر میں ہو رہی ہے یا وہ تناسب ابھی بھی ہم میرچ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں نہیں کمی تو بالکل خوشائند ہے یہ سٹیل سیکٹر میں ابھی میرے خیالے کچھ عرصے سے جو ہے وہ ڈالر اپ ڈاؤن ہوتا ہے جب ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں اس کا ایمپیکٹ بھی دیتے ہیں سٹیل والے تو یہ تو ایک اچھا سائن ہے لیکن اور کسی سیکٹر میں ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اب کیوں نظر نہیں آ رہا سمجھ نہیں آ رہی سمنٹ سیکٹر میں جو پچھلی ہفتہ سمنٹ کا ریٹ بڑا ہے کھٹا نہیں ہے اور بڑھنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا وجہ تھی جو سمنٹ کا ریٹ بڑھا ہے سمنٹ کا کیا تعلق ہے جو اتنے عرصے سے ریٹ بڑھا رہے ہیں باقی اسٹیل کا بالکل اپیکٹ آیا ہے اس کا ریٹ آپ نے جو بتایا ہے دو لاکھ پہنتالیس اہ روپے پہ اسٹیل آیا اور امید کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں اکنومی جس طریقے سے جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس کا طریقے کار بھی ہونا چاہیے کہ سمودلی جو ہے وہ اگر کوئی سٹیبل ہو کوئی چیز تو اس کا لانٹرم فائدہ ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹیل اور نیچے آئے گا لیکن اور کسی سیکٹر کے اندر یا اور کسی انڈسٹریز کے اندر پرائس کا اتنا ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے اور میرا خیال ہے جو ہے وہ ایک ہمارا جو مطالبہ تھا ایک سٹیل کا تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ڈالر نیچے آیا لیکن اور کئی وجوہات ہیں جس کو جو ہے وہ ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا میرے خیال ہے لاس جو ہے وہ میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمیں بہت اشک ضرورت ہے جس طریقے سے یہ ڈالر مافیا کو کنٹرول کیا گیا جس طریقے سے شوگر مافیا کو کنٹرول کیا گیا جس طریقے سے آٹا مافیا کو کنٹرول کیا گیا ہمارے سیکٹر میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ دیکھیں کم از کم انلائز کریں کہ یہ کیا کاسٹ جو ہے وہ ان کو کاسٹ آجی اور کس کاسٹ میں ہمیں دے رہے اچھا عارف صاحب یہ جن مافیا کو آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی جو کنٹرول سامنے آیا جہاں سے قیمت بڑھنا شروع ہوئی تھی ابھی تک کسی بھی چیز کی قیمت وہاں پر واپس نہیں آئی اور یہ جو سمنٹ والے معاملے پر ہم آپ کی رائے لیتے ہیں لیکن تھوڑا سامنے ساتھ ہی رہے گا عارف صاحب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں جن مافیا کے خلاف ایکشن لیا گیا وہاں بھی قیمتیں اس حد تک نہیں آئی جانسے وہ بڑھنا شروع ہوئی تھی اب یہ آپ کی جو پوری انڈسٹری ہے جو آپ کا ایک پورا سیکٹر ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے اس وقت ایکشن لینے کی ہے سمنٹ مافیا کی طرف چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو ہزار روپے کی جو بوری وائٹ سمنٹ کی بک رہی تھی اب وہ بائیس سو روپے کی ہو گئی ہے وہ پچاس کلو پر دو سو روپے بڑھا دیے گئے جبکہ اس وقت ڈالر بھی کم ہو رہا ہے اوورال مہنگائی بھی اس وقت کے پچھلے چار پانچ ماہ کے مقابلے میں کسی حد تک کنٹرول میں بات یہ کہ یہ ڈالر تو دیکھیں کسی حد تک کنٹرول میں اگر اگر امپیکٹ مشلے ہفتے تھوڑا بہت بڑا بھی ہے وہ کم از کم کنٹرول کیا گیا انہوں نے جو ڈالر باہر جا رہا تھا اس کو تو کم از کم انہوں نے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا گیا اسی طریقے سے ہمارا سوال صرف اتنا بنتا ہے گورنمنٹ سے کئی سالوں سے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میں ایک چیز پروڈکٹ ایک چیز کی پروڈکشن کر رہا ہوں سیم مشین سیم مٹریل سیم چیز ہے تو ایکسپورٹ کا ریٹ اور ہمارے ریٹ میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے جو لوکل مارکٹ کو اتنا مہنگا کیوں دیا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ میں جو ہے وہ سستہ کیوں دیا جا رہا ہے تو ہم صرف سوال یہ کر رہے ہیں کئی سالوں سے سمنٹ کے حوالے سے کہ کیوں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایکسپورٹ میں اور لوکل مارکٹ میں اسٹیل میں بھی ابھی بہتری لانے کی ضرورت ہے اب اسٹیل آپ دیکھیں آپ ایران چلے جائیں ایرانی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اسٹیل مینوفیکچرل وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے اسٹیل لیں لیکن گورنمنٹ کی کچھ پرابلمز ہیں جو انٹرنیشنلی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے وہ اوپنلی نہیں اس کو سولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ لے رہے ہیں مارکٹ کے اندر ایرانی اسٹیل پرچیس کر رہے ہیں تو ان کو بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس میں بھی کوئی چالیس پچہ آزار روپے کا ڈیفرنس آ رہا ہے اسی طریقے سے جو آپ دبائی میں دیکھ لیں آپ اغوانستان میں دیکھ لیں آپ چائنہ میں دیکھ لیں ہمارا اسٹیل کا اور ان کا اسٹیل کا بہت بڑا ڈیفرنس ہے ریٹ کا تو یہ کیوں ہے اور عارف صاحب یہ بھی بتائیں کہ جہاں یہ ریٹ کا ڈیفرنس ہے وہاں پر کیا کالیٹی کا بھی ڈیفرنس ہے یا کالیٹی سیم ہے اور پھر اتنا ہیوڈ ڈیفرنس ہے پرائسز کا نہیں ہم نے ایران کا سٹیل کا سیمپل بنگایا ہے بالکل کالیٹی سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے دبائی سے جو سٹیل آ رہا ہے اس کی کالیٹی بلکہ زیادہ بہتر ہے وہاں سے جو دبائی سے سٹیل اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں اب امپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ جو انہوں نے آر ڈیز لگائی ہوئی ہے دو دو دفعہ آر ڈیز لگائی ہوئی ہے ایک آر ڈی لگائی ہوئی ہے ایک اے آر ڈی لگائی ہوئی ہے یا تو گورنمنٹ اس کو اٹھا ہے کہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہے گورنمنٹ کو ٹیکسٹ کے اندر وہ بھی تو پروجیکشن کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم امپورٹ اس لیے آر ڈیز زیادہ لگائی ہے کہ لوگل انڈسٹری چلے گی اچھا لوگل انڈسٹری چلائیں ہم کامنا کرتے ہیں ہم تو لوکل برینڈ لے رہی چاہتے ہیں لیکن جب آپ ڈیفرنس دیکھیں تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے میرے خیال ہے کہ پانچ چھ سال پہلے انہوں نے آر ڈی اے آر ڈی نہیں تھی میرے خیال ہے بلکہ ساتھ آٹھ سال پہلے تو ہم اسٹیل منگاتے تھے دبائی سے تو ہمیں سستہ پڑتا تھا تو بڑا ڈیفرنس تھا پاکستان کے اندر لاکھ روپے ٹن سریع تھا اور وہاں سے ہمیں ساٹھ ہزار روپے میں ہم اپورٹ کرتے تھے تو یہ اسٹیل منگو فیکچرز نے بڑا نرازگی کا اظہار کیا اور پھر گورنمنٹ ان کی بات سنی ہو تو آریف صاحب یہ چلیں بہت بہت شکریہ آریف جیوہ صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے